پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اس میں تاثیر ہے کہ اس کا جو ہے یہ قان جب جلدی رفع ہو جاتا اور عام طور پر بچوں کو یہ ہو جائے کرتا ہے تو یہ سات مرتبت تلاوت کر کے اس کو پانی پلائیں دوسرے اس میں تاثیر برس کے لیے برس جو جت کبرہ بدن ہو جاتا ہے برس جو ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ یہی سورج ہے تین مرتبت تلاوت کر کے پانی بزم کریں پانی پلائیں اور جو متاثرہ جگہ اس کے اوپر پانی ملے اور فورٹی ونڈیزی عمل کر لیں انشاءالہ بہت زبردست تاثیر ہے کہ وہ جلد کا جو کلر تبدیل ہو رہا ہے جو برس کے داغ دبیں ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں یہ اس میں بڑی تاثیر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ برس کا علاج عام طور پر میڈیکل سینس میں بھی نہیں ہے لا علاج ہے لوگ اسی در چلتے ہیں لیکن اس میں اس کی بڑی تاثیر ہے اور تیسرے اس کا جو ہے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صورت بینا کہ اگر کس کوئی حاجت پیش آئی یہ کوئی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اور وہ بڑے تگو دو کر لیا لیکن وہ سمیم نہیں آ رہا کہ کیسے کام پورا ہوگا تو یہ صورت سات مرتبہ تلاوت اکیس اور اکیس مرتبہ تلاوت کریں اکیس مرتبہ تلاوت کر کے دعا کریں کہ آلے اس کی تدبیر بتا کیا کریں کیسے ہوگا اور یہ کام کو جی آسانی سے کامیابی کی طرف لوٹا دیں یہ شروع کر دیں تو یہ اکیس ہی دن کرنا ہے اکیس دن میں ہی اللہ تبارک و تعالی وہ حاجت پوری کر دیتے ہیں تو حضرت یہ تو جو مقروض ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں جو بھی مقروض ہیں جو جن کی شادی نہیں ہوئی وہ پڑھ سکتے ہیں جن کی نوکرییں نہیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یہ تو ہر مسئلے کا حال ہے تو اکیس ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ محول معاشرہ میری عزت ہو خاندان میں لوگ مجھے معزز سمجھیں یا یہ کہ خاندان اس کو اگنور کرتا ہے یا آفس میں جاتا ہے عام سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت اہمیت نہیں ہے تو وہ شخص ضرورتان ہے اکیس مرد پر پڑھ کے جو اپنے عزت آفیت کی دعا کرے تو اللہ اس کو مخلوق میں مقبول کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ عزت سے بات کریں تو اس کو یہ اللہ تبارک و تعالی عزت آفیت آ کر دیتے ہیں تو یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں اس پہ انسان عمل کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے اور یہ ہے کہ ایک یہ کہ اگر ورم آگیا کسی عزت پر سوجن آگی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے پاؤں وغیرہ میں سویلنگ ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت زبردست تاثیر ہے کہ یہ سورج جب ایک مرتبہ صبح اور شام دو ٹائم جو تلاوت کر کے اس کے اوپر دم کریں اور تو سے پانی پہ یا تیل پہ دم کر کے اس سویلنگ کی جگہ پر مالش کریں تو یہ گیارہ دن کریں پابندی سے کسی قسم کی سوجنوں کی ختم ہو جائے گی یہ اس کے لئے بڑی تاثیر ہے تو یہ اس کے فوائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی باطن کی اصلاح کر دیں گے لیکن فساد باطن کے بعد یعنی ابھی کرنٹ صورتحال میں یا فساد باطن اس کو آئے یا بعد میں کبھی ایسا کوئی امتحان اس پر فساد باطن کا آئے گا لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اصلاح کی طرح لٹا دیں گے اور اس کے بعد ان کو پاک کر دیں گے اور اس کے اندر جو قلب شکوک و شبات ایمان دین کے بارے میں یا کسی بھی قسم کے نظریہ کے بارے میں پھیلے ہوئے ہیں وہ سارے شکوک و شبات نکل کر یقین اور ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی اس کا یہ مطلب ہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی مشرق مسلمان ہوگا اس کے ہاتھ پر کوئی مشرق جائے وہ دار اسلام کے اندر داخل ہوگا اور یہ بہت بڑا ثواب ہے وہ ہے کہ اللہ کیاں فضیلت ہے یہ اس کو نصیب ہوگا اور ایک مطلب بھی کہ اللہ تبارک و تار اس سے دعوت دین کا کام لیں گے اس کو بشیر اور نظیر کی کیفت عطا کر دیں گے کہ لوگوں کو یہ بشارت سنائے کرے گا دین کی نسبت سے دعوت دین لے گا اور اسی طرح سے نظیر کی حیثیت اس کو عطا کر دیں گے کہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے کرے گا تو دعوت دین کیلئے اللہ اس کو قبول کر لیں گے اگر یہ خواب میں اس نے پڑا یا سنا تو گویا کہ دعوت دین کے اس کو دائی بنانے کی بشارت ہے بہت 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 حضرت یہ جو کام کی باتیں ہیں اس میں اور یہ چھوٹی آیت ہے آٹھ آیات ہیں آٹھ آیات ہیں تو اکیس دفعہ پڑھنا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے اور اکیس دن میں حل ہے حل ہے برکل حضرت یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا وہ ہم نے پڑھا لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ان لوگوں کو خاص میسے دیجئے کہ اس میں نا امید ہونے کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی چوزنگ ہے ٹائم کے حساب سے کہ کب وہ مسئلہ کا حل کر رہا آپ فرمائیے اس کے لئے تو بڑا اچھا عنوان ہے ایک اللہ والے فرماتے ہیں ایک ہماری منشاہ ایک اللہ کی منشاہ ہے ایک ہماری مرضی ایک اللہ کی مرضی ہے جب ہم اپنی مرضی کی حصول کے لئے محنت کرتے ہیں اور بظاہر پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی مرضی پوری ہو رہی ہے اور اللہ کی مرضی ہماری مرضی پر حاوی ہے جیسے اببہ کی چاہت بیٹے کی چاہت پر مقدم ہے ایسے ربہ کی چاہت جو ہے مخلوق کی چاہت پر مقدم ہے تو یہ ایمان و یقین رکھے کہ ضرور مقصد حاصل ہو رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاہ کی شکل ہو رہا ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے جیسے چھوٹا محصوم بچہ ہے اگر وہ روٹی بھی ہاتھ ڈال دے اور موہ میں ڈالنے لگے تو ماں اس سے چھین لیتی روٹی اور اس کو دودھ پلاتی ہے تو حالانکہ وہ سمجھیں بڑی ظالم ماں ہے میرے ہاتھ سے روٹی چھین لی میں روٹی کھانا چاہتا ہوں لیکن ماں کو پتا ہے ابھی روٹی کے قابل نہیں ہے ابھی دودھ کے قابل ہے جب استعداد پیدا ہو جائے گی تب میں اس کو روٹی خود دوں گی جب دودھ ماں گا دودھ نہیں دوں گی یہ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا پکارنا تمہارا کام ہے قبول کرنا میرا کام ہے تو مجھے پکارو بس تو دعا کرو قبول میں کروں گا تو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو کیسے ہو سکتا کہ ہم اللہ سے مانگے اور قبول نہ کریں ہاں قبول کر لیا اس نے لیکن اس کی شکل کیا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں وہ روٹی و دودھ کی مثال ہے اس لئے ہم نادانی میں سمجھتے کہ پورا نہیں کیا لیکن فیوچر میں ایک وقت آتا ہے ہم ریالائز کر جاتے کہ یار واقعی وہ صحیح ہوا اگر اس وقت وہ مل جاتی چیز تو ہمیں قدر نہ ہوتی آج ملیے تو آج اس قدر و شکر سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کا لطفیہ لگا ہے یہ وجہ سے جیسے آپ نے فرمایا یقین محکم اور ایمان کے ساتھ آپ اپنے کام کریں تو انشاءاللہ موسیقی